اسلام علیکم میرا نام جلیلہ حیدر ہے اور میں کوئٹا بلوچستان سے ہوں میں انصداد تارنا مہم کے کمپین کے لیے آج میں آپ کو ایک پبلک میسیج دے رہی ہوں کہ سب سے پہلے تو تارنا ایک بہت بری عادت ہے جو ہم خواتین کو ورک اس پیسز پہ ہر جگہ محلوں میں گلیوں میں ہر جگہ دیکھتے ہیں بلا وجہ نہ جان نہ پہچان اس کو گھورتے ہیں دوسری بات اس سے خواتین حراسہ ہوتے ہیں پاکستان میں 98 فیصد خواتین ورک پلیس گلیوں میں محلوں میں حراسہ ہو رہے ہیں جس کی ایک سب سے بڑی وجہ بلا وجہ کا تارنا ہے جو بعد میں جو ہے اکثر ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں کہ تارنے سے جو رویہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ ریپ پہ ختم ہوتا ہے تو بلوچستان کے کونٹیکسٹ میں بھی ایسا ہی ہے کہ اکثر تو خواتین تو گروہ سے نہیں نہیں کرتی ہیں اور جو نہیں کرتی ہے وہ فیس کرتی ہیں تو میرے بائیوں سے یہ ایک خاص قسم کی ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کوئی خاتون دیکھیں تو اپنی آنکھیں اپنے جیب میں رکھیں تو بہت اچھا ہوگا اس طرح کی کیمپینز کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ سماجی رویہ بدلنے میں بہت اہم کردار ادا کرے گا لوگوں کو آویرنس آئے گی کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں والدین تو بچوں کو نہیں بتاتے کہ تارنا بہت بری عادت ہے تو اس لئے اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم یہ مہم چلائے اور لوگوں کو بتائے کہ تارنا اچھی عادت نہیں ہے تارنا جو ہے لوگوں کے پرائیویسی ان کے پرائیویٹ اسپیس میں ایک قسم کی انٹرفیرنس ہے جو کہ ہمارے سماجی رویہ کی اکاسی کرتا ہے پوری دنیا میں پاکستان کے کلچر کو جب کہتے ہیں کہ پاکستان کا کلچر کیا ہے کہتے ہیں آپ مائن نہ کرے وہاں تارنا آمادت ہے جو ایک بہت شرمناک بات ہے موسیقی